اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوحل آپ دیکھ رہے ہیں لگنیوز عبدالل ستار ہمارے ساتھ ہیں مرتضی سولنگی صاحب کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آگیا ہے اور دوسری جانب مرتضی سولنگی صاحب نے غریدہ فاروقی پر بھی ایک بڑا حسان کر دیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے الگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹس شامل کرتے ہیں تو یہ ساری فہم وہ لکھتے ہیں کہ مشین کو زنگ لگے تو پورزے شور کرنے لگتے ہیں عقل کو زنگ لگے تو زبان فضول بولنے لگتے ہیں دیکھئے اور تمام تر وہ عاملات یہ ہیں نا کہ پاکستان میں جس طرح کے لوگ کچھ بھی آئیں بھائیں شائیں کچھ بھی بولنے لگتے ہیں یعنی صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے یعنی کہ ایک تو آزادی اظہار رائے پر بھی ایک خدکن ہے لیکن آزادی اظہار رائے کے نام پر بہت سارے لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں تو یہ بھی ذرا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے صحیح ایک ساری فہم وہ لکھتے ہیں کہ why we need elections when selection is on the card دیکھئے اندھوں کو نظر آ رہا ہے بہروں کو سنائی دے رہا ہے اور گنگے بول رہے ہیں کہ election نہیں selection ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ election ہو رہے ہیں election ہو رہے ہیں لیکن election تو نہیں ہو رہے نا یہ زفر صاحب لکھتے ہیں کہ اثر کازمی is enjoying is enjoys respect for his honest sincere and professional analysis among all the patriotic پاکستانیز اس طرح سے انہوں نے اثر کازمی صاحب کے حوالے سے جو کیونکہ کل ان کو آفیر کر دیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اثر کازمی صاحب نے ایک شو کیا اور مونی سلائی صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا آدھا چل چکا آدھا چلنا باقی تھا لیکن چلتے انٹرویو کو رکوا دیا گیا اور اس کے بعد سے اثر کازمی صاحب آفیر ہے اب تک صحیح بات کریں گے مرتضی سولنگی صاحب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا جو scandal سامنے آیا دیکھیں مرتضی سولنگی صاحب باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں اور ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ جنرلزم کیسے ہونا چاہیے جنرلزم کیسے کیا جاتا ہے صحافت کیسے کی جاتی ہے صحافت کیسے کی جانی چاہیے بہت بڑی مثالیں اور اس کے علاوہ جب بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کیسے ہوئی پھر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں جو economist کا article تھا وہ تو ایک ایسا article تھا وہ ghost article تھا وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے تھا ابھی بھی انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے اس کی کوئی guarantee نہیں ہے اس کی کوئی guarantee نہیں ہے لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ بند ہوتا ہے وہ technical fault کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ورنیٹ technical fault بھی اسی دن ہوتا ہے جزیں تحریک انصاف کا virtual بلکل میں یہ ہی بولنے لگا تھا کہ اس کا باکسنہ درنیٹ کے انصاف کے جلسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یہ ٹیکنیکل فالٹ اسی دن ہوتا ہے جب پاکستان داری کے انصاف اپنی کوئی بھی ورچول پولیٹیکل ایکٹیوٹی رکھتی ہے اور اس دن پر یہ ہونا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایکونومسٹ کو آپ لکھنے جا رہے تھے ایکونومسٹ کو آپ نے جو لکھا جس انداز سے آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ایک ایسے بندے کا آرٹیکل چاپ دیا ہے جو کہ خود جیل میں ہے اور اس کا آرٹیکل آپ تک کیسے پہنچا یہ گوسٹ آرٹیکل ہے اور اس کے بعد مرتضی سولنگی صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے اور ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے وہ پھر ریپوسٹ کرتے چلے گئے انہوں دس سو اور مرتضی سولنگی صاحب کو یا تو وہ شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے مرتضی صاحب اتنا کوئی بڑا نام نہیں ہے جو ان کو پتا ہو ایکونومسٹ والوں کو لیکن کیونکہ انہوں نے منشن کر کے وہاں لکھا تھا کہ ایکونومسٹ میں مرتضی سولنگی صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جس انداز سے آپ کا جو آرٹیکل یعنی کہ آپ نے کیا اور اس کے بعد یہ تمام در چیزیں ایک کانٹیکس ہم نے کہا کہ ایک تمہید باندھی جائے مرتضی سولنگی صاحب کے اصولوں پر کیے جانے والے جو نشاندہی ہے مرتضی سولنگی صاحب کی اور اس کے بعد خود صاحب کیا کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے اور یہاں ایک لسٹ آئی ہے عویس یوسف زہی صاحب نے یہ شیئر کیے یہ لسٹ وہ ہے جس میں صحافیوں کو پلارٹس دیے گئے ہیں یعنی کہ ایسے پلارٹس یعنی آپ کو مناسب داموں میں آپ کو سبسیڈائز پلارٹس دیے گئے ہیں تو مرتضی سولنگی صاحب کا کیا اس میں نام ہیں دیکھے ہوئے ہیں وہ صحافی ہیں وہ بھی دیکھئے وہ صحافی نہیں ہے اس وقت وہ حکومت ہی عددہ دار ہیں اور وہ صحافی کیسے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ میں بھی بھی صحافی ہوں دیکھئے یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ جس انداز سے یہ ایک لسٹ آئی ہے جس میں مجید اسخر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مخدوم ارشد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ناصر جاوید ملک صاحب ہیں غلام مرتضی سولنگی صاحب ہیں اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر اور یہ رائٹر بھی ہیں اور بروڈکاسٹر ہیں نیا دور کے اور اس کے ساتھ ساتھ رانا مبشر رحیم ہیں آج نیوز کے ہیں سینئر اینکر ہیں ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد بدر ہیں اور نظیر احمد اولاخ ہیں اس میں اور چیف نیوز ایڈیٹر ہیں ڈیلی نائنڈی ٹو نیوز کے اور یہ تمام تر دیکھئے جس انداز سے نام ہیں اور یہ پیمانہ اس میں کیا ہے یہ افر ویسے صحافیوں کے لیے ہے لیکن مرتضی سولنگی صاحب ایک حکومت کیا ہوئی ہے لیکن اس میں ایک پیمانہ ہے مرتضی سولنگی صاحب کا نام صحافیوں کے کوٹے پر پلارٹ کی الارٹمنٹ والی لسٹ میں شامل ہے کیا وہ بھی اسلام آباد میں صحافت کرنے کا ریکارڈ پیش کریں گے کیونکہ اشتہار کے مطابق یعنی جو اشتہار آیا تھا اس کے مطابق پلارٹ ان کو الارٹ ہونا تھا جن کا صحافت میں بیس سال اور دو ہزار کے بعد یعنی کہ سن دو ہزار کے بعد اسلام آباد میں مسلسل پندرہ سالہ صحافتی تجربہ ہو تو مرتضی سولنگی صاحب کے پاس مسلسل پندرہ سالہ صحافتی تجربہ ہوگا یعنی کہ اگر انہوں نے دو ہزار تھیس کو کر لے یا دو ہزار سے مرتضی سولنگی صاحب نے اسلام آباد میں مسلسل یعنی ایک سال بھی اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے تو کیا صحافت کا وہ کوئی ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں کسی اشارتی کسی اخباری تراشت سے وہ یہ بتائیں گے یار یہ دیکھیں میں ان اخبارات کا حصہ رہا ہوں یا پھر میں ان ٹی وی چینلز کا حصہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیوز تو سامنے آیاتی ہیں آپ بتاتے ہیں میں ریپورٹر ہوں میں ریپورٹ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ صحافت کر رہا ہوں تو مرتضی سولنگی صاحب یہ بتا سکتے ہیں اور ویسے بھی اب وہ ایک حکومت کے عودے پر ہیں اور اس کے علاوہ دیکھئے مرتضی سولنگی صاحب یہ تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں صحافت یہ جنرلزم کوسٹ آرٹیکل اصول لیکن وہ انہوں نے ایک ظاہر ہے ایک بہت ساری اچھی بات یہ اچھی بات ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے جو انہوں نے کیا اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک پکن چوز والا سسٹم کیا گیا ہے اب یہ دیکھئے کہ جو صحافی اس وقت ایف آئی اے کا نوٹس بھگت رہے ہیں ان صحافیوں کے لیے تو آپ نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیں آپ تو تو بھگتنا پڑے گا لیکن جہاں غریدہ فاروقی صاحبہ کا معاملہ آیا وہاں مردسہ سولنگی صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا اور وہ ایک لکھتے ہیں کہ the caretaker government has taken strongly exception of the malicious sleazy campaign and the harassment of journalist غریدہ فاروقی by a troll brigade of a political party leaking the home addresses and private phone numbers of people amounts to inciting violence and harassment and shall not be tolerated the relevant authorities are investigating the matter and the culprits and their hundreds shall not escape the punishment as per laws of hand وہ یہ کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ یعنی ان کا یہ کہنا ہوگا کہ کسی بھی خاتون کے لیے اس طرح سے ان کو harass کرنا لیکن پھر تمام صحافیوں کے لیے پیمانہ ایک رکھنا چاہی یہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن تمام صحافیوں کے لیے پھر آپ کا پیمانہ فارمولا ایک ہونا چاہی پھر تو آپ یہ بھی کہنا کہ جو دوسرے صحافیوں کی تظلیل یا تضحیق کی جاتی ہے خاص طور پر عمران ریاض صاحب کے لیے آپ کچھ بتائیں کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے یا پھر آپ یہ بتائیں کہ جو اف آئی اے سے جن صحافیوں کو ظاہر ہے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ یہ تمام ترجیزیں کی ہیں تو آپ یہ بھی بتائیں کہ ان صحافیوں کے لیے آپ نے کیا کیا یہاں تو آپ نے سو موٹو نوٹس لے دیا غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے بلکل پکن چوز نہ کریں غریدہ صاحبہ کے لیے آپ نے کیا اچھا ہے لیکن میں یہ سمجھوں گا میں یہ امید رکھوں گا کہ مرتضی سولنگی صاحب یعنی آج نہیں کل اگر کسی دوسری خاتون کے ساتھ یا کسی دوسرے صحافی کے ساتھ کسی دوسرے صحافی کے ساتھ ایسا ہوگا ملیشس کیمپین چلائی جائے گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو پاکستان مسلمی نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی بڑی یا چھوٹی سیاسی جماعت ہو اس کی جانب سے یا ان کے ٹرولز کی جانب سے کوئی کیمپین چلائی جائے گی تو مجھے امید ہے کہ مرتضی سولنگی صاحب اس صحافی کے حوالے سے نوٹس لیں گے یا مرتضی سولنگی صاحب آواز ضرور بلند کریں گے خواہ وہ اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھ سے ہو یا انہا یعنی کہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ جن کی ہمخیال سمجھی جاتی ہیں وہ اس صحافی کا مستقبل میں کسی بھی مہم کے نتیجے میں نشانہ بننے والے کسی بھی صحافی کا تعلق خواہ وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہ وہ ہمخیال ہوں یا نہ بھی ہوں یا پاکستان دری کے انصاف کہ ہمخیال ہوں نہ بھی ہوں تو اس کے یعنی کہ حق میں آواز بلند ضرور کریں گے اگر عہدے پر نہیں ہوں گے تو آواز بلند کر کے یہ بتائیں گے کہ جب غلط ہو رہا تھا تب بھی میں آواز اٹھاتا رہا اور اب جب غلط ہو رہا ہے تو بھی میں آواز اٹھاتا رہا ہوں اور اٹھا رہا ہوں اور ظاہر ہے یہ مرتضی سولنگی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ کل کو کسی دوسرے کیمپ کے سمجھے جانے والی صحافی یا اس کی جو رائے ہوگی وہ دوسری کیمپ کے لوگوں کو زیادہ پسند آئے گی اس صحافی کے خلاف بھی اگر کوئی ایسی کیمپین چلائی جائے گی تو مرتضی سولنگی صاحب مجھے امید ہے کہ اس پر اگر سیاسی عوضہ نہیں رکھتے ہوں گے حکومتی عوضہ نہیں رکھتے ہوں گے تو صحافت کرتے ہوئے بھی یہ بتائیں گے کہ صاحب دیکھیں میں آواز ضرور بلند کرنا ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو میں امید رکھتا ہوں صحیح ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالل سرطال ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی